ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو می چینل آج ہم یہ بہت ہی پیارا فراغ بنائیں گے ریگلان سلیوز کے ساتھ اور اس کے لیے جو فراغ کی میں نے لیندھ لی ہے وہ میں نے لی ہے 49 انچ اس میں میں نے سلائی کا مارجن بھی ایڈ کر لیا تھا اور بازو جو ہیں وہ میں نے یہاں پہ لیا ہے 24 انچ بازو کی جو آپ کی لیندھ ہے اس سے آپ نے 4 سے 5 انچ ایکسٹرا رکھنے ہوتے ہیں اور بازو میں نے رکھی ہے 10 انچ اب یہ جو فراغ کا کپڑ ہے اس کی جو اوپن سائٹ ہے اس کے ساتھ اس طرح سے ہم اس طرح سے ہم بازو اس کے اوپر رکھیں گے اور بازو کا بھی اوپن سائٹ وہ اس در باہر والی سائٹ پر رکھیں گے جس سائٹ سے شرٹ کی اوپن سائٹ ہے اس کے بعد دو انچ پہ نشان لگا کے اور شرٹ کے پیس کو بھی اور سلیوز کے پیس کو بھی اس طرح سے ہم فولڈ کر لیں گے فولڈ کرنے کے بعد یہاں سے فور انچ پہ نشان لگائیں گے اور شولڈر کی آپ نے جتنی بھی لیندھ رکھنی ہو اتنی رکھ کے میں یہاں آٹھ انچ رکھ رہی ہوں اور اس کو اس طرح سے ترچہ ملا دینا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ جو یہ میں میرمنٹس آپ کو بتا رہی ہوں یہ میڈیم سائز کے لیے بلکل پرفیکٹ میرمنٹس ہیں اب یہ کٹنگ کرنے کے بعد یہ جو ہم نے فولڈ کیا تھا اسے جب آپ اس طرح سے رکھنے کے بعد اٹیج کریں گے تو کپڑے میں کھچاؤ بلکل بھی نہیں آئے گا اب یہاں سے ہم نے سکسٹین انچ پہ نشان لگا لینا ہے یہ ہمارا فٹنگ کا نشان ہے اور جتنی بھی فٹنگ آپ نے رکھنی ہے اس میں چار انچ اور ایڈ کرنے ہے اگر جیسے میں جو فروک بنا رہی ہوں اس کی ویسٹ جو ہے وہ ہے ٹوئنٹی انچ تو میں نے اس میں دس انچ میں چار انچ اور ایکسٹرا کر کے فورٹین انچ پہ نشان لگا لیا ہے اس کو اوپر سے بھی ترچہ ملا لینا ہے اور پھر اسی طرح سے آپ نے نیچے انڈ تک اس کو اس طرح سے ترچہ ملا لینا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لے گے یہ دیکھیں کٹنگ کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے اس کی لکھ آئی ہے اب نیچے والی سائٹ سے تین انچ پہ نشان لگا کے اس کو ترچہ ہلکی سی گلائی دے کے اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ کٹنگ کرنی ضروری ہوتی ہے نہیں تو سائٹ سے کارنر جو ہے وہ نیچے لٹکے ہوئے بہت بورے لگتے ہیں اس طرح سے بہت اچھی ایک فنشنگ والی لک آتی ہے اب ہم اس طرح سے فرانٹ اور بیک کو اوپن کریں گے اور یہ شولڈر والی جگہ پہ سلیو کو اوپن کر کے رکھیں گے اور اس کے اوپر ایک سیلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں اب میں نے سلائی لگا لیے اب یہاں پر ہم ہلکی ہلکے کٹس لگا لیں گے تاکہ اس کی فنشنگ جو ہے وہ اچھی آئے اب اسی طرح میں سلیوز کو فرانٹ اور بیک دونوں کے ساتھ اٹیچ کر لوں گی اب جیسے سلیو کی یہ سائیڈ رکھی ہے تو اس کے اوپر ہم بیک سائیڈ کا جو بیک سائیڈ والا پارٹ ہے اس کو اس طرح سے رکھیں گے اور اس کی سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں میں نے اب دونوں سائیڈ سے بازو جو ہیں وہ اٹیچ کر لی ہیں اور یہ اٹیچ کرنے کے بعد اب یہ جو دو انچ پہ ہم نے نشان لگایا تھا اس کے اوپر ہم سلائی لگا لیں گے جیسے ہم شلوار یا ٹراؤزر کا جو نیفے والی سلائی لگاتے ہیں اسی طرح سے یہ دیکھیں ہم اس پہ پوری سلائی لگا لیں گے اب یہ نیفے والی سلائی جو ہے یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں دونوں کے سینٹر میں ایک اور ہم سلائی لگا لیں گے یہ سلائی لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے جو اوپر والی سائیڈ ہے وہ جب ہم اس میں لاسٹک اٹیچ کریں گے تو ایک بہت اچھی اوپر سے چھوٹی چھوٹی فریل جو ہے وہ گلے کے اوپر بن جائے گی اب ہم یہ جو زیرو سائز والی لاسٹک ہوتی ہے چھوٹی کیے والی لاسٹک لیں گے اور اس کو بازو جو ہے اس کے آگے میں نے چار انچ فریل کا کپڑا اٹیچ کی ہے اور یہ لاسٹک دونوں سائیڈ سے پہلے اس طرح سے فکس کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے کھینچ کے اوپر ایک سلائی لگا لیں گے تو یہ جو ہے بازو کے آگے چونٹ بن جائیں گے تھوڑے بہت چونٹ سا آپ اس میں خود ہاتھ سے ہلکی ہاتھ سے اٹیچسٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے میں کر رہی ہوں اور پھر اس کے اوپر ایک ٹاپ سٹچ لگاتے جائیں گے اسی طرح سے اب ہم دونوں بازووں کے اوپر یہ جو لاسٹک ہے اٹیچ کر لیں گے اور یہی لاسٹک جو ہے یہ گلے میں بھی ہم ڈال کے اور پھر اس کی یہ جو فٹنگ والی سلائی ہے وہ لگا لیں گے موسیقی 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 اب یہ دیکھیں دونوں سائرز کی فٹنگ اور بازو جو ہیں وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ گلے میں لاسٹک اٹیج کی اور یہ دیکھیں کتنی پیاری لاسٹک لگنے کے بعد لگ رہی ہے اور بازو بھی اس طرح سے تیار ہو گئے ہیں اب ہم فراگ کے جو نیچے ہے وہاں پر اس طرح سے تقریباً ہاف انچ کی فولڈ کرتے جائیں گے اور اوپر سلائی لگاتے جائیں گے آپ چاہیں تو یہاں پر کوئی لیسز بھی اٹیج کر سکتے ہیں یا کوئی فریلز وغیرہ بھی اٹیج کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر اسے سمپل ہی رکھوں گی اب بیلٹ بنانے کے لیے میں نے پانچ انچ چوڑائی میں کپڑا لیا ہے اور اسے اس طرح سے فولڈ کر کے اور کپڑے کی جو لیند ہے اس کے سینٹر تک ہم اس طرح سے اس کی سلائی لگا لیں گے اور پھر دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح سے سلائی کر کے اور سینٹر میں اس طرح سے تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیں گے جو کہ فولڈ کر کے اسے سیدھا کرنے کے لیے ہمیں آسانی ہوگی اب ایکسٹر کپڑے کی کٹنگ کرنے کے بعد کوئی بھی نوکیلی چیز آپ کے پاس ہو تو اس کی ہلپ سے اس طرح سے آپ اس کپڑے کو اندر کی طرف سیدھا کر لیں گے اب جو سینٹر والی جگہ ہم نے سلائی کے بغیر چھوڑی تھی اس کو سیدھا کرنے کے بعد یہاں پر جوپ سٹچ لگا کے اسے بند کر لیں گے اور پھر اسے اچھی طرح سے پہلے پریس کر لیں گے اب ہم نے تین تین انچ کا یہ کپڑا لیا اور اس کی اس طرح سے فولڈ کر کے ہاف انچ چوڑی دو پٹیاں بنا لی جو ہم نے کمر پہ جو فٹنگ والی جگہ تھی وہاں پر دونوں سائٹ سے ہم یہ والی جو پٹیاں یہ اٹیج کر لیں گے موسیقی موسیقی ویڈیو دیکھتے دیکھتے اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں کیونکہ میں اسی طرح کے اور بھی آسان آسان ڈیزائنز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اب جو دیکھیں بیلٹ کو پریس کر لیں گے اور پریس کرنے کے بعد اسے فروڈ کے اندر ڈال کے اور اس کی میں فائنل لوک آپ کو دکھاتی ہوں تو اس طرح سے فروک جو ہے وہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا